پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ وانگ نے اپنا ریونج لے لیا ہوتا ہے اس نے فوجیان اور اس کے باقی سارے ساتھیوں کو بہت ہی بری طریقے سے مارا تھا اور مار مار کر وہ ان کو ختم ہی کر دیتا ہے جس ویسے وانگ بہت زیادہ خوش ہو چکا تھا کہ چلو آخر کار میں نے اپنے پیرنٹس کی موت کا بدلہ تو لے ہی لیا ہے اس کے بعد وانگ اپنے نئے سفر پر جانے کی تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا نئے سفر کس طرح کا ہونے والا ہے اور اسے اپنے نئے سفر میں کتنی زیادی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا پر کتنی بھی پریشانی کیوں نہ آجائے وہ ہر پریشانی کو چھلنے کے لیے تیار تھا تاکہ وہ خود کو پانفل بنا سکے جس کے بعد یہاں سے یہ اپیسوڈ شروع ہوتا ہے تو اس اپیسوڈ کی شروعات میں وانگ اڑتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہا تھا لیکن جیسے وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے وانگ اسے سے بچ کر آگے پڑھ رہا تھا وانگ یہ تک نہیں پہچان پاتا کہ آخر وہ بندہ ہے کون اور وہ اسے چاہتا گیا ہے بس چھپتے ہوئے وہ بندہ کافی ٹائم سے وانگ کا پیچھا کر رہا تھا جس کے بعد وانگ بھاگتے ہوئے اس جگہ پر آ جاتا ہے جہاں پر اس نے اپنا ٹیلیپورٹ ہونے والا پورٹل رکھا تھا وانگ کے بعد وہ وانگ سے کہہ رہا تھا جو پاورفل چیز تُو نے مجھ سے لی ہے میں وہی چیز واپس لینے کے لیے تیرے پاس آیا ہوں آج تجھے مار کر میں تُو سے وہ ساری کی ساری چیزیں حاصل کر لوں گا وانگ یہ دیکھا ہیران تھا کہ یہ بندہ تو کافی زیادہ سٹرونگ لگ رہا ہے اسے ٹھیک سے یاد تو نہیں آتا لیکن اسے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کچھ سالوں پہلے میں نے کبھی اس سے کوئی چیز لے لی ہوگی اسی کو لینے کے لیے یہاں پا رہا ہے میں تو اسے اب ٹھیک سے یاد بھی نہیں کر پا رہا کہ میں نے اس کا کیا لیا تھا اس لئے وہ وہاں پر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بندہ نادو اسے بھاگنے بھی نہیں دے رہا تھا وانگ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں میں ایسا تو یہاں پر نہیں بھاگ پاؤں گا یہ مجھے یہاں سے بھاگنے ہی نہیں دے گا اس لئے مجھے یہاں پر کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا تاکہ میں اس نادو سے اپنا پیچھا چھوڑا سکوں وانگ وہاں پر اپنا ویپن کو نکال کر اپنی پاور کو ایکٹیویٹ کرنے لگتا ہے لیکن اس کی پاور کو ایکٹیویٹ کرنے سے پہلے ہی نادو اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے وہاں پر آنے کے بعد جیسے ہی نادو نے وانگ کے ہاتھ میں وہ فلیک دیکھا تھا وہ ایک دم زیادہ حیران رہ گیا تھا وہ اس سے کہہ رہا ہوتا ہے آکھے تیرے پاس اتنا زیادہ سٹرونگ فلیک کیسے آیا مجھے تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ اس معمولی سے زاؤ کینڈم کے اندر بھی کسی بندے کے پاس اتنا زیادہ سٹرونگ فلیک کیسے ہو سکتا ہے وانگ یہاں پر ایک دم زیادہ کنفیوز تھا وہ نادو سے کہہ رہا ہوتا ہے دیکھو میں تمہیں جانتا بھی نہیں کہ تم کون ہو اور تم یہاں پر میرا پیشا کیوں کر رہے ہو کیا تم مجھے بتا سکتے ہو ٹھیک طرح سے کہ آکھے میں نے تم سے کیا چیز لی ہے تب نادو وہاں پر کہہ رہا ہوتا لگتا ہے نا تمہاری یاد داشت تھوڑی کمزور ہو گئی ہے تمہیں نہیں پتا کہ تم نے اس ٹاور کے اندر سے وہ سٹوریج بیک چورایا تھا یہ سنتے ساتھ ہی وانگ یاد کرنے لگتا ہے کہ ایک بار جب وہ اسی پوائزن والے ایلڈر کا پیچھا کر رہا تھا تب اس سے بچتے ہوئے وہ ایک ٹاور کے اندر آ گیا تھا جس ٹاور کے پاس ہی اسے ایک ڈراؤور کے اندر ایک سٹوریج بیک ملا تھا وانگ کو یاد آتا ہے کہ شاید یہی سٹوریج بیک نہ اس نادو کا ہوگا جسے لینے کی وجہ سے وہ یہاں پر میرے پیچھے آ گیا ہے اس لئے وانگ اس سٹوریج بیک کو نکالتا ہے اور نادو کو اسے دیتے ہوئے کہتا ہے یہی آپ کو چاہیے تھا نا تو اسے رکھ لو ویسے بھی یہ میرے کچھ خاص کام تو آیا نہیں تو میں اسے لے کر آگے کروں گا بھی کیا آپ کا ہے تو آپ ہی رکھ سکتے ہو اسے نادو وانگ کو بتا رہا ہوتا ہے کچھ سارے پہلے جب میری کلٹیویشن پاور بہت زیادہ لوگ ہو گئی تھی تب مجھے یہ سٹوریج بیک ملا تھا اس کے اندر ایسے جسوسیں ایسے ہیں جو میری کلٹیویشن پاور بڑھا سکتے ہیں لیکن وہ سی واریر میرے پیچھے پڑ چکے تھے اس سٹوریج بیک کو لینے کیلئے ان سے بچنے کیلئے میں نے اس ٹاور کے اندر اس سٹوریج بیک کو چھپا دیا تھا کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں تھا میں نے سچا کہ جب میں وہاں سے ریٹانا ہوں گا تو اس سٹوریج بیک کو لے لوں گا لیکن تم تو اسے لے کر رفو چکر ہو گئے تمہیں پتہ ہے اس سٹوریج بیک کے لئے میں کتنا پریشان ہوا تھا وانگ کہہ رہا ہوتا ہے دیکھو میں نے تمہارا سٹوریج بیک واپس کر دیا ہے تو چکچاپ سے یہاں پر چلے جا میرا دماغ ابھی ویسے بھی گرم ہے اسے اور زیادہ گرم مت کرنا لیکن نادو نے تو اب وہاں پر وانگ کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا تھا اتنے دینوں کی جو اسے پریشانی ہوئی اس کے لئے نادو کا اٹیک یہاں پر بہت ہی زیادہ سٹرونگ تھا لیکن تب بھی وانگ اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے اس کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنا فلیک پہاڑ نکالتے ہوئے اس کے اندر سے ریڈ لیٹنی کی پاور کو ایکٹیویٹ کرتا اور اسے پاور کا استعمال کرتے ہوئے وہ بہت ہی زیادہ سٹرونگ اٹیک بنا رہا ہوتا ہے تاکہ وہ یہاں پر نادو کی جان لے سکے یہ دیکھا تو نادو گھبرا چکا تھا وہ وانگ کو کہتا ہے رک جاؤ اور اس اٹیک کو مجھ پہ ابھی مت کرنا وانگ کہہ رب دکھ کیا ہوا میں نے تو ابھی دکھ کے اٹیک کیا بھی نہیں بس میرا اٹیک دیکھ کے تمہاری ہوا نکل گئی کیا تم ڈر چکے ہو نادو کہہ رہا ہوتا ہے دیکھو یہاں پر ڈرنے کی بات تو نہیں ہے لیکن تم کمزور ہو تمہارے ہاتھ میں اتنا زیادہ سٹرونگ ویپن دیکھ کے نا میں حیران تو ضرور ہوا ہوں اس میں کوئی بھی شک والی بات نہیں ہے تمہاری دو چیز مجھے بہت ہی زیادہ خاص لگی ایک تمہاری ریڈ لائٹنی کی پاور اور دوسرا تو یہ تمہارا سٹرونگ والا فلیگ ان دونوں کی مدد سے تم نے مجھے پتہ ہے کہ کافی سائلوں کی چاند لی ہوگی اور بڑے سے بڑا کلٹیورٹر تمہارے سامنے نہیں ٹک پایا ہوگا وانگ کہہ رہا تھا دیکھیا میرے پاس ابھی نہ اور بھی بہت سارے کام ہے تو یہاں پر اپنی فالتو باتیں کر کہ میرا ٹائم برباد مت کر میں جا رہا ہوں یہاں سے تب جیسے وانگ جا رہا ہوتا ہے نادو اس سے کہتا ہے مجھے پتہ ہے کہ تو ابھی نیٹسن سو لیول پر ہی ہے کیا تجھے ترانسفارمیشن اپ گارڈ لیول کو بریک تھرہ کرنا ہے اگر کرنا ہے تو اس کا میرے پاس ایک طریقہ ہے جو سنکا تو وانگ وہی پہ رک چکا تھا وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے کہ آخر نادو کیا بات کر اندب نادو اسے وہاں پر پانچ کلر کی لائٹننگ پاور دکھاتا ہے جسے فائر کلر ایکسٹریم کہا جاتا ہے نادو وہاں پر کہہ رہا تھا یہ نہ بہت ہی زیادہ پاورفول چیز ہے یہ اصل میں میری نہیں تھی لیکن میرا ایک دوست ہے اس نے مرنے سے پہلے مجھے یہ دیا تھا اور تمہیں دیکھ کرنا مجھے اسی دوست کی پوری طرح سے یاد آگے بلکل تمہاری طرح تھا میرا وہ دوست جو کہ مر گیا نادو وہاں پر بتا رہا ہوتا ہے کہ اگر تم یہاں پر اس لائٹنگ پاور کو حاصل کر لو تو اس کے بعد تمہارے پاس تھوڑا سا چانس ہو سکتا ہے کہ تم اپنا ٹرانسفارمیشن او گارڈ رین کو بریک تھرو کر لوگے لیکن اسے حاصل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہونے والا یہ سکس لیول کلٹیویشن کنٹری کا ایک بہت ہی زیادہ خاص ٹریجر ہے جسے حاصل کرنے میں بہت ہی زیادہ مشکل آنے والی ہے تم چاہو تو تم میرے ساتھ آ سکتے ہو اسے حاصل کرنے کے لیے لیکن جہاں سے میں آتا ہوں وہاں پر آنے کے لیے تمہیں پہلے سٹار کلٹیویشن کرسٹل کو حاصل کرنا پڑے گا اگر فیوچر میں چل کر تم اسٹار کلٹیویشن کرسٹل کو حاصل کر لیتے ہو تو اس کے بعد سکس لیور کلٹیویشن کنٹری میں مجھ سے ملنے کے لیے آ جانا اس کے بعد میں تمہاری مدد کر دوں گا تمہارا بریک تھرو کروانے میں اور اتنا کہنے کے بعد نادو وہاں سے چلا جاتا ہے یہ سنکر تو وانگ بھی حیران تھا کہ آکی یہ نادو اسے کیا سمجھا کر چلا گیا جس کے بعد وانگ ایک جگہ پہ بیٹھ کر اپنا کلٹیویشن کرنا شروع کر دیتا ہے کلٹیویشن کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے یہاں پر اپنا ایک کلون بنانا پڑے گا ایک کلون کے حساب سے میں جہاں چاہوں وہاں جا کر جو بھی چیز چاہیے اسے حاصل کر سکتا ہوں کسی کو بھی مجھ پہ اتنا زیادہ شک نہیں اگر کلون بن کے میں اسٹار کلٹیویشن کرسٹل حاصل کر لو تو اس کے بعد میں نادو کے پاس چلے جاؤں گا اور وہ مجھے ٹرانسفورمیشن آف گارڈ ریلن میں بریکترھو کروانے پہ مدد کرے گا میں نے اپنی زندگی کے کافی سارے سال گزار دیے لوگوں کی چاند لینے میں لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے اپنے کلون کے حساب سے ہی کچھ ٹائم بتانا پڑے گا بلکل ایک نارمل انسان کی طرح جس کے پاس اتنی زیادہ ہائی لیول کی پاور نہیں ہے میں وہ کلون بن کر ہی سٹار کلٹیویشن کرسٹل حاصل کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ اس زاؤ کنٹری کے اندر مجھ پہ کوئی بھی شک نہ کرے کہ میں وہ ہی بند ہوں جس نے پوری زاؤ کنٹری کو ہلا کر رکھ دیا تھا جس کے بعد وانگ نے اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے خود کا ایک کلون بنا لیا تھا جو کہ ایک نارمل اور معمولی سے انسان لگ رہا ہوتا ہے کوئی بھی اس پہ شک نہ کرے گا کہ وانگ وہ ہی انسان تھا جو کہ کچھ دن پہلے تباہی لیا تھا اب وانگ کو یہاں سے سٹار کلٹیویشن کرسٹل حاصل کرنا ہے تاکہ اس کے مدد سے وہ ٹرانسفورمیشن آف گارڈ لیول کو اچیو کر سکے یہی اب وانگ کا آگے کا مشن ہونے والا ہے وانگ نارمل انسان بن کر جو نارمل لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی چلنا شروع کر دیتا ہے اسے بہت اچھا بھی محسوس ہو رہا تھا کئی سو سالوں کے بعد وہ ایک نارمل انسان کی طرح جیون گزار رہا تھا جیسا کہ اس کے پیرنٹ سمیشہ اس کے لئے چاہا کرتے تھے تب وانگ کو آگے بڑھتے اوے ایک کافلہ دکھائی دیتا ہے جو لوگ گھوڑے پہ سواہر ہو کر کہیں جا رہے تھے بہت ہی لمبا سفر تیہ کرنے کے بعد جب وہ لوگ تھک جاتے ہیں تو وہ لوگ ایک جگہ پر آرام کرنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس لئے وہ سب ہی آرام کرنے کے لئے وہاں پر رکھ چکے تھے تب انہیں کافلے میں سے لوزنگ نام کا ایک بندہ آتا ہے جو وہاں کے پاس آ کر کہہ رہا تھا دیکھو تمہاری باسکٹ میں بہت سارے ہرپس ہیں جہاں تک کہ مجھے لگتا ہے کہ تم کسی طرح کے ڈاکٹر وغیرہ ہوگے مجھے نہ یہاں پر کچھ ہرپس چاہئے تو کیا تم مجھے وہ دے سکتے ہو کیونکہ ایک لڑکی ہے جو بہت ہی زیادہ بیمار ہے اگر ہم یہاں سے اسے گاؤ تک لے جائیں گے علاج کروانے کے لئے تو قریب سات دن لگ جائے گا ہو سکتا ہے کہ ان سات دنوں کے اندر وہ ماری بھی جائے مجھے صحیح ٹیمبر تم ملے ہو تو میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں پر اس کا علاج کر دو بانگ سوچ رہا ہوتا ہے یہ میلے بہت ہی اچھا موقع ہے نارمل لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے کا تو ٹھیک ہے میں اس لڑکی کے پاس جا کر دیکھتا ہوں کہ اس کی حالت کس طرح سے خراب ہے وہ گھوڑا گھڑی کے پاس آتا ہے اور اس لڑکی سے کہہ رہا ہوتا ہے اپنا ہاتھ بہا ہر نکالو میں تمہارا ہاتھ چیک کر کے دیکھتا ہوں کہ تمہیں کیا پرابلم ہے اس لئے وہ لڑکی بہا ہر آنے کے بعد اپنا ہاتھ بہا ہر نکالتی ہے اور وانگ اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے چیک کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر اسے کونسی بیماری ہے تب وانگ کو پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکی کے اندر تو کسی طرح کا پوزن ڈال دیا گیا ہے اسی وجہ سے اس کی حالت خراب ہوتے جا رہی ہے وانگ اپنی باسکٹ کے اندر سے کچھ ہرپس نکالتا ہے اور اس کے اندر اپنی پاور کو ڈالتے ہوئے لوزنگ کو دیتے ہوئے کہتا ہے اسے اس لڑکی کو کھلا دینا امید کرتا ہوں کہ اس سے کل تک کہ وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے گی لوزنگ بھی حیران تھا کہ کیا سچ میں ان دو پتہوں سے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے وہ بھی اتنی جلدی کمال ہے کہیں یہ ڈاکٹر مجھے بے وکف تو نہیں بنا رہا نا لیکن جب گھوڑا گاڑی کے اندر سے ایک اولڈ مین بہار نکل کر آتا اور اس نے جیسے پتے کو دیکھاتا وہ دنگ رہ جاتا ہے کہ آخر اتنا پہوفل پتہ کس کے پاس آیا وہ وانگ کے پاس جا کر اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا سٹرونگ اور پہوفل پتہ کیسے آئیے تو بہت زیادہ مشکل ہے ملنا لیکن وانگ ابھی اس کا کوئی جواب نہیں دیتا اور وہاں سے جانے لگتا ہے وہ کسی کو بھی اپنی آئیڈنٹیٹی دوری ویل نہیں کر سکتا تھا اب وانگ ایسی آگے بڑھتے ہوئے رات کو ایک جگہ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے کہ تھوڑا آرام کر سکے تب اس کے آس پاس بہت زیادہ ریڈ کرر کا آرہ فیلنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ آس سے چار سو سال پہلے جب وانگ نے یہاں پر اتنے سارے لوگوں کو مارا تھا تو چار سو سال گزر چکے لیکن ابھی تک کہ ان کے مرنے سے جو اس پریشور پاور اور ایول پاور آس پاس فیلی تھی اس کا اثر ابھی تک کہ ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے یہ دیکھ کر وانگ خود میں کہہ رہا تھا میں نے سنے کہ یہ جو آرہ ہے وہ ابھی تک کہ کافی زیادہ سٹرونگ ہے تو مجھے اس طرح سے ان آرہ کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے میں ان کا کچھ استعمال کر لیتا ہوں جس کے بعد وانگ نے اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے جتنا بھی وہاں پر ریڈ آرہ فیلہ ہوا تھا ان سے بھی کی چھوٹی چھوٹی پل بنا لی ہوتی ہے جو کہ آگے چل کر وانگ کے کام آ سکتی ہے تب وہاں پر لیوزنگ آتا ہے جو وانگ سے کہا تھا ارے و ڈاکٹر تمہارے ہی تو وہ پتہ بہت ہی زیادہ کمال کا تھا اس سے تو وہ لڑکی پوری طرح سے ٹھیک ہو چکی ہے تم نے تو کمال ہی کر دیا تمہارے جیسے و ڈاکٹر میں نے لائف میں کبھی نہیں دیکھا تھا چلو میں تمہارے ساتھ تھوڑی شراب پینا چاہتا ہوں میں اس کے لئے تمہارے لیے شراب بھی لے کر آیا ہوں ہم دون یہاں پر کچھ دیرہ پس میں باتیں کرتے ہیں جیو سین دکھاتے ہی یہ اپیسوڈ یہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے تینکس فور وچ